السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو شہاب بھائی اجمیر شریف پہنچے اور اجمیر شریف میں دیکھئے اس کا کس انداز سے والاہنا انداز سے جو استقبال کیا گیا اور خاجہ خاجان فقرینستان کے بارگاہ میں پہنچے واجہ اگر دعائیں کی کیا دعائیں مانگی سب کے لئے دعائیں کی دیکھیں خادم سے کیا گفتگو ہوئی ہے اور وہاں پھر دعا مانگنے کے بعد پھر آپ لوگوں کے ساتھ باہر نکلتے ہیں تو درگاہ شریف میں جہاں پر پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں خاجہ کے بارگاہ میں آپ بھی گئے یعنی شہاب بھائی بھی خاجہ کے بارگاہ پہنچے اور جا کر اپنے راستے کے لئے آگے کے لئے دعائیں کی اور اللہ حق کے بارگاہ میں یہی دعا ہوگی کہ مولا میں صحیح طرح سے صحت و سلامتی کے ساتھ مکہ شریف پہنچنے کی توفیق اتا فرما شہاب بھائی درگاہ خاجہ گئی نواز سے نکل کر آگے چلتے ہیں اور اپنے آگے کے سفر کو تیاری کرتے ہیں دوستو شہاب بھائی ایک ایسا انسان ہے جو اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیئے تھے بچپن میں ہی کہ ہم ایک بار کم سے کم درے رسول پاک پیدل چل کر ضرور چھومیں گے تو اللہ تعالی ان کی دلی خواہش کو پوری فرماتا ہے دیکھئے جو انسان اللہ تعالی کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اس کی ہر طرح سے مدد کرتا ہے آج شہاب بھائی در سے چل رہے ہیں ہر ایک انسان اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے ہر ایک لوگ ان سے مسافہ کرنے کے لئے ایک بار ضرور سوچتے ہیں علماء اکرام بھی ساتھ ہیں اور دین کے جو رہبر ہیں ان کے ساتھ تو ہی یہ ہے دیکھئے درگاہ آلہ حضرت میں جاتے ہیں کیا دن کے دل میں ارمان ہوگا کیا خواہ جاگئے نواز کے بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگے ہوگی اور وہ دعا وہ گھڑی وہ سما کیا سما ہوگا جب خواہ جاگئے نواز کی چوکٹ پہ کوئی خواہدی پہنچتا ہے آپ ہم جب بھی عجمیت شریف پہنچتے ہیں خواہ جاگئے نواز کے چوکٹ پہ پہنچتے ہیں تو کیا دعائیں مانگتے ہیں ہر ایک انسان کی دل کی تمنہ ہوتی ہے کہ ہم وہ دعائیں مانگیں جو یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا دے دوستو تو سبھی لوگ دعا کریں کہ جناب شہاب بھائی کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے پاک گھر میں بلالے اپنے رسول کے درے پاک کو چومنے کینے توفیق عطا فرما دے کیونکہ جب یہ بندہ اپنے گھر سے تہہ دل کے ساتھ نکلا ہے کہ ہمیں درے پاک کو پہنچنا ہے اور سبھی حضرات دعا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ